بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا تینکیو کروں گی آپ کے پوزیٹیو رسپونس پہ مجھے ایک سبسکرائبر نے ریکوست کی تھی کیما کی تو آج جو میں ریسپی بنا رہی ہوں یا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت مزہدار ہے ہری مرچ اور کیما سمپل سی ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ساتھی ساتھ بتاتی چلوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کے انگریڈینٹس کی جانب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند تھوڑے سے انگریڈینٹس ہیں جو اس کیما کے لئے ہیں اور یہ کیما بہت مزہدار بنتا ہے تو میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں کہ کیا کیا ہیں تقریباً ساڑھے ساتھ سو گرام میں نے بیف کا کیما دیا ہے اور جو کچھ سپائسز ہیں اس میں نمک ہے کالی مرچ ہے ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ سوکا دھنیا پاوڈر اور حلدی ہے اس میں میں نے لال مرچ یا کسی بھی قسم کی کالی مرچ کے علاوہ نہیں ایڈ کی سرخ میں شاید نہیں کی ساتھ یہ میرے پاس فروزن تین ٹیماتروں کا پیسٹ ہے فریش بھی میٹ کر سکتے ہیں فریش بھی میٹ بھی لے سکتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً ڈیڑھ کپ ہری مرچے تھی لیکن یہ بلٹ مرچے ہیں یہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ان کو میں نے ایسے باری کٹ لی ہے ایک کھانے کا چمچ لسن ادر کا پیس اور ایک میں نے لیمونی ہے اور تقریباً یہ ایک پیالی میرے پاس تیل ہے اور ایک کپ تک میرے پاس فائنلی چاپڈ انین ہے کوکنگ شروع کرتے ہیں میں نے برطن میں سب سے پہلے ایڈ کیا ہے کیمہ کیمہ میں نے اچھے طریقے سے دھولیا تھا اور یہ مشین سے نکلاوا باری کیمہ مسالے ایڈ کر دوں گی اور میں نے اس میں پیاس شامل کیا ہے لسن ادر کا پیس ایڈ کروں گی اور تقریباً ایک گلاس پانی اس میں ایڈ کیا جائے گا آپ پریشان مت ہوئیے گا کہ اس میں بہت زیادہ سب سمیٹشیں ہیں تو پتہ نہیں یہ کتنا سپائسی بنے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ وہ مرچے ہیں جو زیادہ تیز نہیں ہوتی ہیں بلٹ مرچے اور جب آپ نے اس کو کاٹنا ہے تو ہاتھ میں گلوز یا شاپن بیگ کی مدد سے آپ اس کو مس لیں گے اچھے طریقے سے پانی میں تاکہ اس کے بیج نکل جائیں جو کہ زیادہ تیز ہوتے ہیں اور پھر اس کو آپ نے سٹین کر کے تو مرچے سائیڈ پر رکھ لینی ہے تھوڑا سا بعد میں مکس کرنے کے بعد میں اس کو کور کروں گی اور کم سے کم بھی یہ پندرہ سے سولہ منٹ تک گلے گا اس کو ہم پکائیں کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئلہ رکھا ہوا ہے اور یہ میں نے اس میں ٹیماتر کا پیس بھی آئیڈ کر دیا اب کور کر کے اس کا گلے تک آپ ویٹ کریں گے جو کہ تقریباً پندرہ سے سترہ آٹھارہ منٹ تک ہوگا اب یہ میں نے اس کو انکور کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ سیچویشن اس کی اور اس میں سے میں نے کافیت تک جو پانی ہے وہ ڈرائے کر لیا کیمہ اچھے سے گل چکا ہے اب اس میں تیل جائے گا آئیڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بھونیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیمہ کیسا لگا امام اگریڈینٹس کی کونٹریٹی ڈسکرپشن باکس میں مینچن ہے اب وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو بھونیں گے اب پھر ہم اس میں شامل کریں گے اپنی سبز مرچے مرچے زیادہ دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بالکل بھی سپائسی نہیں بس یہ دھیان رکھنا آپ نے کہ جو آپ مرچیں لے رہے ہیں مارکٹ سے وہ تیکھی نہ ہو اور جو مرچ میں یہاں پہ یوز کی ہے وہ بلکل بھی سپائسی نہیں کیونکہ وہ بولیٹ مرچہ جو مطلب موٹی ہوتی ہیں جو اکثر ہم لوگ بیسن لگا کے جو پکوڑوں کے دور پہ کھاتے مرچہ اس کو تقریبا لوگوں نے دس منٹ کے لیے کور کر کے کوک کرنا ہے تاکہ جو مرچیں ہیں وہ نرم ہو جائیں اب یہ بالکل جو کیمہ ہے وہ فائنل سٹیج پہ اس کا اچھے سے باہر نکل آیا ایکسرا پانی ختم ہو گیا اس کو سب بھون یں گے اور جو مین ہم لوگ میں لیمون جو سیڈ کروں گی فریش لیمون اچھے سی مکس کریں گے موی میں تھوڑا سی 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 کر رہی ہوں کو ل سی دی نا اس کے لیے آپ کو کیمہ لازمی پسند آئے گا بہت سی پل ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا فیس بک پہ آپ ہمارا پیش لائک کر سکتے ہیں شکیلہ اس کچن کے نام سے یہ ہم لوگ کی کمہ کی فائنل لک ہے اور ویڈیو کے اینڈ پہ آپ یہ ہی کہوں گی خوش رہیں بخیریہ تو آفیت رہیں اپنا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ موسیقی